اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حالون ندوی آئیے پیر ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیر کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچی چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیر کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بباق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہیں آگے بڑھیں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر دالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پی ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین پہلی بڑی اخبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے دہلی سے جہاں آج سے ایوان کی کاروائی نئے پارلمنٹ ہاؤس میں ہوں گی جہاں سینٹرل وستا یہ بھی انگریزی نام ہیں انڈیا انگریزی نام پسند نہیں ہے پھر سینٹرل وستا کونسا سنسکرٹ ہے یا کونسی گیتہ بھاد بھک میں ہیں کہاں ہیں لیکن خیر گھٹیا قسم کے سیاست کر دی ہیں لیکن چلی آئیے ایوان کی کاروائی آج سے نئے پارلمنٹ ہاؤس سینٹرل وستا میں ہوگی پرانے پارلمنٹ میں وزر آزم نرندر موڈی نے الودائی تقریر کی بتایا جا رہا ہے کہ پنڈک نہرو انڈرا گانڈی منموہن سنگھ سمیت سبھی وزرائے آزم کو موڈی جی نے یاد کیا اور کہا کہ مل جل کر برائیوں کو چھوڑ کر نئے ایوان میں ہم داخل ہوں گے خصوصی اجلاس میں نو ایشوس اور مشتمل اپوزیشن کی سوال جواب پر فیرستر تیار ہوئی ہے انڈیا اتحاد کی چوبیس جماعت شریک ہوں گی یعنی آج نئے پارلمنٹ میں ہاؤس میں ایوان کی کاروائی ہوگی آئی رضی اتحاد پردیش کے میرٹ سے ایک بڑی افسوسنا خبر آ رہی آپ جاتے ہیں کہ اتحاد پردیش میں مسلم دشمنی بودھ اور دلت اور الپسنکین اور مانورٹی دشمنی اروش پر ہے جی ہاں سب سے زیادہ نفرتی اتحاد پردیش میں ہیں اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک بائی کے ٹکرا جانے پر یعنی معمولی انسیڈنٹ پر ایک مسلم نوجوان کی بلکل وحشیانہ اور درندگی اپنے دوستوں کو بلا کر اظہار نامی مسلم نوجوان کو بیلٹ سے خوب مارا پیتا خیر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے حالانکہ واقعہ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو پولیس حرکت میں آئی تحقیقات کرتے ہوئے تین مزمین کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اتوار کی دیر شب دیلی گیٹ تھانے کا باشندہ اظہار موٹر سائیکل سے اپنے گھر جا رہا تھا جیسے ہی وہ وہاں تقریباً تھانہ بیگمپل کے قریب پہنچا تو اس کی بائی سیول لائن تھانہ علاقے کے موہنپوری کے رہنے والے گورو کی بائی سٹکرا گئی اسی کو لے کر گورو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بیچ سرک پر مسلم نوجوان اظہار کی بیلٹوں سے پٹائی کر دی یعنی یہ سمجھئے کہ ابھی صرف بہانہ چاہیے داڑی ٹوپی والے یا مسلم نوجوان کو پیٹنے کا بہانہ چاہیے اور اتر پردیش میں بلکل آخری چرم پر دشمنیاں چل رہی ہیں ناظرین اتر پردیش پولیس کی ایک شرمنات اور گھٹیا قسم کی حرکت سامنے آئی ویسے اتر پردیش پولیس کی کئی ایسی گھٹیا حرکتیں سامنے آتی رہتی ہے ابھی ایک اور نہیں ہرکت سامنے آئی کہ چھیڑ خانی کرنے کے لیے نصف شب آدھی رات کو ایک گھر میں گھز گیا آخر گاؤں والوں نے اس پولیس والے داروغہ کو ننگا کر کے کھمبے سے بان کر پھر مارا پیٹا خبریں ہیں کہ اس ملزم کو موقتل کر دیا گیا ہے سسوینٹ کر دیا گیا ہے آدھرہ میں تھانہ برن علاقے کے گاؤں میں اتوار کی دیر شب تھانے پر تایونہ داروغہ کو ایک قابل اعتراض حالت میں پکڑا دیا نصف برے نہ کر کے اس کو کھمبے سے بان کر گاؤں والوں نے خوب مارا پیٹا گاؤں والوں کا الزام ہے کہ داروغہ گھر میں کود کر لڑکی سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا مار پیٹ اور ہنگامہ اور شور شرابے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر پولیس کمیشنر نے داروغہ پولیس والے کو فوری طور پر سسوینڈ کر دیا ہے اور اس پر اس وقت دری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بتایا رہا ہے کہ نشے کی حالت بھی داروغہ نے گھر میں موجود لڑکی سے چھڑخانی شروع کر دی اس کے کپڑے پھار دالے لڑکی کے شور مچانے پر اہل خانہ اڑ گئے نصف برہنہ داروغہ کی شرمناک کھر کا دیکھ کر اسے پکڑ لیا بھیل جمع ہو گئی اور پھر بھیل نے اس داروغہ کو کمبے کھمبے سے بھان کر خوب زبردست انداز میں دھنائی کر دی اگر بڑی افسوسنا خبر آ رہی آ جاتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے الیکشن کے لئے بی جے پی اور موڈی جی کسی بھی لیول پر گر سکتے ہیں ہندو مسلمانوں میں نفرتی پیدا کرنے کے لئے کوئی بھی لیول پر جا سکتے ہیں ابھی اس وقت وشو ہندو پریشت کے ایک لیڈر کا بیان آیا ہے کارگزار صدر آلوغ کمار کا بیان آیا ہے کہ اگر انتخابہ اگر الیکشن سناتن دھرم بمقابلہ انڈیا ہو جائے تو پھر اس کی ذمہ دار اپوزیشن ہی ہوگی یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سناتن دھرم کو لے کر ابھی سٹالین اور اے راجہ نے یہ کہا کہ سناتن دھرم سماج میں تفریق کا بیج بوتا ہے اور اس سناتن دھرم کو ڈینگو ملیریا اور کورونا وائرس کی طرح ختم کیا جانا چاہیے تو اس بیان کے بعد ایک تنازہ ایک ویوات کھڑا ہو گیا ڈی ایم کے کے اپوزیشن گروپ انڈیا کا حصہ ہے جس کی تشکیل دو دار چوبیس میں عام الیکشن میں برسر اقتدار بی جی پی سے مقابلے کے لیے کی گئی ہے اور یہ کوشش کی جاری ہے کہ انڈیا جو ستہائیس اٹھائیس پارٹیوں کا ایک ماہ گڑھ بندن بنائے اور جو تافی مقبول ہو رہا ہے لوگ اس کے قریب جارے ہیں تو اب وشوہ ہندو پرشد ہو یا آر ایس ایس او اور بی جی پی ہو تو کسی بھی طریقے سے اس انڈیا اٹھائیس پارٹیوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے سناتن دھرم بمقابلہ انڈیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسی اور بھی گھٹیا کوششیں فیلحال بھی یہ پی کرے گی اہی نادر اتردیش کے علی گرہ سے پھر ایک افسوسنا خبر آ رہی ہے جیہ علی گرہ میں گورک شک آتنک وادیوں نے مسلم نوجوان کی پٹائی کی اور اوپر سے یہ پولیس کا آتنگ کہ پولیس نے الٹا ان گورک شک آتنگ وادیوں پر کاروائی کرنے کے بجائے خود مظلوم اور پٹائی ہونے والے مسلم نوجوان کے خلافی کیس درج کر لیا ٹویٹر پر ایک مشہور فریلانس جرنلسٹ فریلانس صافی آزاد صافی نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علی گرہ کے علاقے میں دور اکشکوں کے در ہی ایک مسلم نوجوان کی پٹائی ہو رہی ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے انہوں نے علی گرہ پولیس کو ٹیک کرتے ہوئے کہا کہ براہ کرم اس معاملے پر نوٹیش لے کر ضروری کاروائی کرے تو علی گرہ پولیس نے ریٹویٹ کرتے ہوئے ویڈیو بیان جاری کیا ہے اس میں کہا ہے کہ سکرہ ستمبر کو علی گرہ کے اس گاؤں میں وہاں کے لوگوں نے ایک شخص کو پکڑا جو کہ مشتبہ حالت میں گاؤں میں گھومتا پایا گیا تھا اتنا ملتے ہی تھانے کی پولیس وہاں پہنچی اور اس کو گرفتار کر لیا پوشتاج کی جارہی ہے اس کی چیکنگ کے دوران کچھ نشیلی دوائیں اس کے پاس سے ملی ہے جس کا استعمال جانوروں کو بے ہوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس پکچر بناتی ہے اور الٹا مظلوم کو ہی نشانہ بنا دیتی ہے کیونکہ بھگوائے آتنکیوں سے اور گورکشکوں سے پولیس خود ڈرتی ہے آیان بڑی خبر آ رہی ہے جیان کانگریس کے صدر اور راج سبہ میں قائد حضب اختلاف اپوزیشن لیڈر ملک اردن کھڑ گئے نے پیر کو کانگریس کے ستر سالہ دور اقتدار پر ایوان میں اکثر پوچھے گئے سوالات کا زبردست انداز بجواب دیا اور حکومت کو سیاست کا پولٹکس کا طریقہ بدلنے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ ایک سو چالیس ستون والی پارلیمنٹ کی امارت کیا غلامی کے نشانی نہیں ہے حکومت کو سیاست کا طریقہ بدلنے کا مشورہ ملک اردن کھڑ گئے نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو شائری کے انداز میں انہوں نے اپنے بیان کو شروع کیا اور کہا کہ اگر آپ حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو نام کی ایسی تبدیلی کیوں ہوتی ہے کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں کو روزگار دیجئے سب کو بے روزگار بنا کر آپ رکھ رہے ہیں اپنے دل کو تھوڑا سا آزمائیں جب آپ لوگوں کو مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو کچھ احساس ہے ایسی بہت ساری چیزوں پر زبردست انداز میں گزشتہ کل ملک ارجن کھڑ گئے نے بی جے پی کو اور موڈی جی کو لطارا اور راج جے سبہ میں ستر سال پر پوچھے گئے سوالات کا زبردست انداز میں جواب دیا ناظرین اس وقت ایک بڑی افسوس نا خبر آ رہی ہے مہاراشت کے ممبئی آگرہ ہائیوے سے جہاں ممبئی آگرہ ہائیوے پر ایک کنٹینر کے ٹکر ہوئی ایک کار سے دھولیا کے بی جے پی کانسلر سمیت چار لوگوں کی دردناک موت اس میں ہوئی ہے مہاراشت میں مسلسل سلک حادثات تشویش کبائیز بنتے جا رہے ہیں پیر کے دن ناسک دلہ میں ممبئی آگرہ ہائیوے کے چندور سکشن میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا اس حاصل میں دھولیا کے بی جے پی کے نظر سے چار لوگوں کی دردناک موت ہوئی ہے یہ خوفناک حادثہ صبح تقریبا سالہ سات بجے پیش آیا بتا جارہے ہیں کہ کار اور کنٹینر کے درمیان اتنا زبردست تصادم ہوا کہ دونوں گالیوں کے درمیان جو کچھ ہوا کار کے پرچ سے اڑ گئے جس میں چار لوگوں کی جگہ پر ہی موت ہو گئی دھولیا مونسپل کارچ پروشن کے بی جے پی کانسلر کرن اہیراو بھی مرنے والوں میں شامل ہیں آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاوی سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پروبلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو قدرد جوڑو قدرد گھٹیا وائے ابھی کانٹیکٹ نظر بڑی خبر آری مہاراست کی سیاسی ہلچل کو لے کر جہاں ایمیلیس کی نا اہلی معاملے کو لے کر بڑی خبر آری ہے کہ سپریم کورٹ نے اسمبلی سپیکر کو پھٹکار لگائی اور کہا کہ گیارہ مئی سے اب تک کیا ہوا ایک ہفتے کے اندر فیصلہ کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے شندے گروپ کو حقیقی شیوسنہ تسلیم کی جانے کے بعد تھا کرے گروپ نے سپریم کورٹ سے روجوع کیا اس معاملے میں چیف جسٹس کی بنچ کے سامنے سمات ہوئی جس میں شیوسنہ کے ایمیلیس کی نا اہلی کے معاملے میں مہاراست کے اسمبلی سپیکر کو سپریم کورٹ نے پھٹکار لگاتے ہوئے سوال کیا کہ گیارہ مئی سے اب تک کہ کیا کیا شیوسنہ میں پھوٹ کے بعد پارٹی دو دھڑوں میں بڑھ گئی اور دونوں گروپ نے دعویٰ کیا کہ وہ اصل شیوسنہ ہیں تاہم الیکشن کمیشن نے ایک ناعت شندے کے گروپ کو اصلی شیوسنہ تسلیم کر لیا ہے پارٹی اور تیر کمان کا نشان بھی شندے گروپ کو دے دیا اس لئے تھاکرے گروپ کے سربراہ ادھو تھاکرے نے سپریم کورٹ سے لوجو کیا اور سپریم کورٹ نے اسمبلی سپیکر کو پھٹکار لگائی مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹی دوارہ حکیمیہ کو ہاں سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے اکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شوور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ بڑی سیاسی خبر آ رہی ہے روحیت پوار لسی پی راشتہ وادی پارٹی کے رکن اسمبلی ہے ودایق ہے روحیت پوار انہوں نے بی جے پی اور نشانہ ساتھ تیوے کہا کہ سیاسی نظر سے پولٹکس اور راجلیتی کے اعتبار سے شرک پوار بی جے پی کے باپ ہیں روحیت پوار کا جواب دیتے بی جے پی کے گوپی چند پڑال کرن نے جواب دیا کہ شرک پوار جیسے بی جے پی میں پانچ سو لوگ موجود ہے خیر روحیت پوار نے کہا کہ شوسنا میں پھوٹ کے بعد شندے اور تھاکر دھڑے کہ لوگ نچلی سطح پر ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں اور بی جے پی والے ایسی میں آرام سے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں انسی پی رکنے اسمبلی ودایق آمدار روحیت پوار نے بی جے پی پر تنقید کرتے وے کہا کہ شرک پوار بی جے پی کے باپ ہے اور انہوں نے بی جے پی شرک پوار کے ساتھ کھلنے کی کوشش کر رہی ہے تو سیاسی نکتہ نظر سے شرک پوار بی جے پی کے باپ ہیں ناظرین بڑی خبر آرہی ہے ممبئی سے جہاں بومبے مرکنٹائل کو آپریٹیو بینگ جہاں خبر آرہی ہے کہ بومبے مرکنٹائل کو آپریٹیو بینگ نے پانچ کروڑ سے زیادہ منافع ریکارڈ کیا ہے بینگ کے ممبران شیئر ہولڈرز کی چھہسی بھی سالانہ جنرل میٹنگ آج ممبئی کے ہجاوس میں ہوئی ویسے تو کرونا کے سبب ہر شروعے میں کاروباری سرگرمیوں کو کافی دھکا پہنچا مگر خوش قسمتی اور بینگ انتظامی کی کافیشوں سے بومبئ مرکنٹائل بینگ کو کورونا کے باس سے لگتار چوتھے سال میں بھی منافع حاصل ہوا ہے جہاں دوہزار بائیس اور دوہزار تیویس میں بینگ نے پانچ کروڑ سات لاکھ رفعے کا منافع ریکارڈ کیا ہے پیر کو ہجاوس میں منقی چھہسی سالانہ ایل کو اپریٹیو بینگ این ای 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 اور بینگ پیٹی ای ای گوگل پی اور دیگر پلیٹ فارم کے لیے یو پی آئی اور بی بی ای ای خدمات پہلے ہی متعارف کرا چکا ہے خیر بامبی مرکٹائل کو اپریٹیو بینگ نے پانچ کروڑ کا نفع ریکارٹ کیا یہ بھی بڑی بات ہے ورلہ ابھی تو بڑے بڑے بینگ دوب رہے ہیں